بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم نے تین موضوعات پہ بات کرنی ہے نمبر ایکشن کی تاریخ ناؤنس ہوئی ہے نمبر ایسی پی کا رول اور ان سے آئینی ادارے کے حوالے سے ان سے توقعات ان کی ذمہ داریاں اور تیسری بات فری اینڈ فیر الیکشنز آج کا دن خوش آئند ہے اس لحاظ سے کہ کم سے کم آج ایک تاریخ کا تعیون ہو گیا سب کی رضا مندی سے پریزیڈنٹ آف پاکستان جس کی ذمہ داری تھی الیکشن کمیشن آف پاکستان جس کی سب سے بڑی ذمہ داری تھی اور ہے اور اس کے ساتھ ساتھ تمام متعلقہ سبائی حکومتوں کے نمائندوں سے بھی کنسلٹیشن اور ان کی کانسنٹ لے کے آج فیصلہ بھی ہو گیا اور کوٹ نے اس کو آرڈر بھی کر دیا ویڈ دی کانسنٹ آف آل دی کانسنڈ سٹیک ہولڈرز میں سمجھتا ہوں کہ اس لحاظ سے آج کا دن خوش آئند ہے لیکن ساتھ ہی افسوس کی بات ہے ہم ایک آئینی اور جمہوری ریاست میں رہتے ہوئے ایک الیکشن لینے کے لیے پی ٹی آئی کو آج تیسری مرتبہ سپریم کورٹ آف پاکستان سے رجوع کرنا پڑا آئین کا مطابق الیکشن ساٹھ دن یا نائٹی ڈیز میں ہونے چاہیے تھے مغربت قسمتی سے دو سوبوں میں کے پی اور پنجاب میں کوئی تیرہ مہینے کے بعد الیکشن ہوگا اور ویرئیز نیشنل اسمبلی سندھ اور بلچستان میں چھ مہینے کے بعد الیکشن ہوگا اب اگر یہ جو تاتل ہے یہ جو تاخیر ہے اگر اس پہ کسی کو ذمہ دار نہ ٹھہرایا گیا اور کنسرنڈ وہ لوگ جنہوں نے آئین کی پامالی کی جنہوں نے آئین کو معتل کیا ان کے خلاف کوئی ایکشن نہ ہوا تو یہ ایک بدنما داغ آئین کے اوپر رہے گا اور پھر مستقبل میں ایک پریسیڈنڈ بن جائے گا کہ آئندہ اگر کسی نے یہ تیرہ مہینے کی بجائے تین سال بعد الیکشن کیا تو پھر کیا ہوگا اور تیرہ مہینے کی بجائے اگر تیرہ سال الیکشن نہ کرایا جس طرح زیاؤلک نے کہا تھا کہ نائنٹی ڈیز میں الیکشن کرائیں گے اور وہ گیارہ سال کے لئے نہیں کرایا اور ایک بیچ میں کرایا تلولہ لنگڑا سا الیکشن تو اس کا پھر ذمہ دار کون ہوگا میں سمجھتا ہوں کہ آج بھی وقت ہے سپریم کورٹ آف پاکستان اس پہ بھی ضرور ایکشن لے اس لیے کہ جب ماضی قریب میں آپ دیکھیں گے پریزیڈنڈ آف پاکستان نے کنسٹیشن کے لئے الیکشن کمیشن کو بلایا تھا تو اس وقت بھی یہ نہیں گئے تھے پریزیڈنڈ نے نو اپریل کی پہلی تاریخ دی پھر سپریم کورٹ کے حکم پہ پریزیڈنڈ نے بیدی کنسٹیشن آف الیکشن کمیشن تیس اپریل کی تاریخ دی تھی لیکن الیکشن کمیشن نے اس کو آٹھ اکتوبر میں کنورٹ کر دیا تھا اور چھ مہینے ہمارے کان پک گئے تھے کہ جی آٹھ اکتوبر کو الیکشن ہو رہے ہیں لیکن آٹھ اکتوبر ہوا میں تحلیل ہو گئے پھر آپ نے یہ بھی دیکھا کہ سپریم کورٹ نے چودہ مائی کی تاریخ رکھی تھی لیکن اس پہ بھی عمل درامت نہیں ہوا پھر پریزیڈنڈ نے چھ نومبر کی تاریخ کو پروپوز کر کے بھیجا تھا اس وقت الیکشن کمیشن نے جنوری کی تاریخ رکھی تھی لیکن جس کو کہتے ہیں دیر آیت درست آیت ہم اس میں سپریم کورٹ کو یہ کریڈٹ دیتے ہیں کہ ان کی انٹروینشن سے اور سپریم کورٹ کے ڈیریکشن پہ آج یہ فیصلہ آیا ہے اس لحاظ سے خوش آئند ہے لیکن اس تاریخ دبے دبے کو بھی دھونا پڑے گا اور ان کرداروں کا تائین کر کے ان کو سزا بھی دینی پڑے گی اب آتے ہیں الیکشن کمیشن کی طرف دیکھیں اس وقت الیکشن کمیشن کی ذمہ داری صرف ایک ہے آئینی ادارہ ہے ان کا احترام اور ان سے جو ذمہ داریاں ہیں جو ان کی کانسٹیچوشنل ڈیوٹیز ہیں ان کو وہ سمجھنے کی ضرورت ہے وہ اگر کمزوری دکھائیں گے وہ اگر امپارشل نہیں ہوں گے پارشل ہو جائیں گے وہ کسی کی جانبداری شروع کر دیں گے یا کسی کے ہاتھوں میں کھلونا بن جائیں گے تو افسوس سے کہنا پڑے گا تو پھر نہ ان کا احترام ہوگا اور ان کے اوپر تنقید بھی ہوگی ان کے اوپر مسٹرسٹ بھی ہوگا آپ مجھے بتائیں الیکشن کمیشن نے تیس اگست کو ان دی پریزنس آف میڈیا ان دی پریزنس آف آور ایڈوکیٹس یہ تعین کیا اور یہ فیصلہ سنایا کہ بلے کا نشان بھی ہوگا اور چیئمن پی ٹی آئی بھی چیئمن کے عہدے پہ برخرار رہیں گے لیکن بدقسمتی سے آج تک وہ فیصلہ باہر نہیں آیا آپ نے کل دیکھا چیئمن الیکشن کمیشن نے اپنے اس فیصلے کو ریکنفرم کیا میڈیا کے سامنے لیکن ریٹن میں ہمارے پاس فیصلہ نہیں پہنچا اس کا نقصان کیا ہے سیاسی ادم استقام اور شکوک و شبہات بڑھ رہے ہیں ہر دوسرا شخص یہ پوچھتا ہے ہم سے میڈیا والے پوچھتے ہیں کیا بلے کا نشان ہوگا بھائی سب سے بڑی پلٹیکل پارٹی ہے پی ٹی آئی عمران خان فیڈریشن کی علامت ہیں پی ٹی آئی فیڈریشن کی علامت ہے چار اصوبوں میں جی بی گلگت بلتستان اور کشمیر میں سب سے زیادہ اگر پاپلر پارٹی ہے تو وہ پی ٹی آئی ہے اگر موسٹ پاپلر پلٹیکل پارٹی اور فیڈریشن کی علامت کو جس انداز سے ٹیٹ کیا جایا ہے ریاستی اداروں کی طرف سے آئینی اداروں کی طرف سے یہ قابل افسوس ہے اگر آپ کے الیکشنز وقت پہ ہو جاتے تو جو سیاسی ادم استحقام افرہ تفری انتشار بدلی پھیلی ہیں جس سے بلین ڈالرز کا آپ کے ملک کا نقصان ہوا ہے وہ شاید یہ ریاستی ادارے اس کے ذمہ دار ہیں اور شاید وہ ہم جو عوام کو جو پچیس کروڑ عوام آج معاشی تواہی کی دلدل میں پھنس چکی ہے شاید ان کو ہم نکالنے میں کامیاب ہوتے اگر آئینی ادارے اپنے ڈیوٹیز وقت پہ کرتے اور صحیح طور پر کرتے اور آپ نے دیکھا آج سبریم کورٹ نے درست کہا کہ اگر کوئی آئینی شخصیت اپنی کرسی کے ساتھ اپ آئین کے ساتھ انصاف نہیں کر سکتا اپنی ذمہ داریاں ادا کرنے سے قاسر ہے تو اس کو وہ کرسی چھوڑ دینی چاہیے اس لیے کہ ایک آپ عوام کے سامنے ذمہ دار ہیں اور پھر اللہ کے سامنے آپ ذمہ دار ہیں آپ نے اوتھ اٹھا رکھی ہے لہٰذا جو سوشل کانٹیکٹ ہے ریاست کے ساتھ عوام کا وہ آپ کا آئین ہے لیکن بدقسمتی سے آج آئین تھیورٹیکلی موجود ہے لیکن وہ پامال ہو چکا ہے بنیادی انسانی حقوق آپ کے موجود ہیں لیکن مؤتل کیے جا چکے ہیں بظاہر آپ کی جمہوریت ہے لیکن جمہوریت کے نام پہ تواشا ہو رہا ہے سبح شام اصلی جمہوریت جو ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے جہاں رول افلاہ ہو اصلی جمہوریت وہ ہوتی ہے کہ لوگوں کو ان کے حقوق ملیں اصلی جمہوریت وہ ہوتی ہے جہاں قانون اور انصاف کا بول بالا ہو کسی کو زیادتی کرنے کی جرت نہ ہو عدالتیں آزاد ہوں اور کسی کے ساتھ بھی زیادتی ہو تو وہ ان کو انصاف کا دروازہ کھٹ کھٹانے میں کوئی ہچکچاہٹ نہ ہو اور منصف انصاف اور قانون کے مطابق انصاف کریں یہ ہے اصل جمہوریت اور یہ ہے اصل جمہوریت کا حسن لیکن بدقسمتی سے آج ہم جمہوریت کے نام پہ تماشا تو دیکھ رہے ہیں لیکن جمہوریت صحیح معنو میں آئین صحیح معنو میں بنیادی حقوق صحیح معنو میں موطل ہو چکے ہیں آج بھی ریاستی دارے ایک پولیٹیکل پارٹی کو کرش کرنے کے لیے پی ٹی آئی کو کبھی اغوا کیا جاتا ہے اغوا براہ بیان کیا جاتا ہے کبھی ان کو میڈیا ہوسز پہنچایا جاتا ہے کبھی ان کو ڈرائی کلین مشین کے دریئے استحقام پاکستان پارٹی یا کسی اور کنگز پارٹی میں پہنچایا جاتا ہے یا ان سے پریس کانفرنسز کرا کے ان سے پارٹی چھنوائی جاتی ہے یہ ایڈوینچرز اور میس ایڈوینچرز کی دیاست متحمل نہیں ہو سکتی ہماری پچیس کروڑ عوام اس کی متحمل نہیں ہو سکتی آج جو تماشا لگایا جا رہا ہے پاکستان اب اس کا متحمل نہیں ہو سکتا آپ کی نیشنل سیکیورٹی اٹ رسک ہے آپ کی میشت تباہی کے دہانے پہ پہنچ چکی ہے لیکن بدقسمتی سے وہ ادارے جن کی ذمہ داری ہے کہ لوگوں کے حقوق کا تحفظ کریں لوگوں کے بنیادی حقوق کو بحال کریں اور فری اینڈ فیر الیکشن کے لیے فیسلیٹیٹ کریں لیکن بدقسمتی سے تمام نگران حکومتیں اور اس کے ساتھ ساتھ الیکشن کمیشن آف پاکستان اور اس کے ساتھ ریاستی ادارے وہ جانبداری کا مظاہرہ کرتے ہوئے لندن ایگریمنٹ کے مطابق صرف ایک پولٹیکل پارٹی کو پی ایم ایل این کو فیور کرنے کے لیے اور اس کو سپورٹ کرنے کے لیے حالانکہ پبلک میں ان کی کوئی سپورٹ نہیں ہے اس کے لیے مرے جا رہے ہیں اس کے لیے الٹے سیدھے ہوئے جا رہے ہیں لیکن افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ان کو پھر بھی ان کے خلاف مزید نفرتیں پھیل رہی ہیں بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے تمام ریاستی دارے انکلوڈنگ اسٹیبلشمنٹ نے اپنا جو ڈسکریڈٹ ہو چکے ہیں وہ ان کی ان حرکتوں کی وجہ سے ڈسکریڈٹ ہوئے ہیں لہٰذا ان کو بھی چاہیے وہ ریکنسیڈر کریں کیونکہ آج آپ کا جو وٹر ہے پچاس پرسنٹ سے زائد وہ نوجوانوں پہ مشتمل ہے اور نوجوانوں کو کے نظریات کو ڈنڈے کے زور پہ تبدیل نہیں کر سکتے آپ نے تین دن پہلے لمز یونسٹی میں سوال و جواب پرائم منسٹر سے کیر ٹیکر پرائم منسٹر سے دیکھ لیے لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ آج عوام کو شعور حاصل ہے آج دوہزار تیس ہے اس لیے ریاست کے ساتھ معیشت کے ساتھ اس ملک کے ساتھ کھلوار نہ کریں اس ملک کی عوام کا حق ہے کہ وہ اپنی مرضی سے منتخب نمائندے الیک کریں تاکہ وہ ان کو انرشپ فیل کر سکیں اور سٹرانگ ڈیموکریٹک گورنمنٹ جو ہوگی وہ ذمہ دار ہوگی تاکہ ملک کے مسائل حل کر سکیں کون ہوگا ان حالات میں مجھے بتائیں جو اس بددلی کے محول میں اس رول آف لاؤ کی وائلیشن میں اس بنیادی حقوق کی معطلی میں کون اپنی انویسٹمنٹ لے کر آئے گا کون اوورسیز اپنے پیسے یہاں لے کر آئے گا کیسے آپ کی ملکی معیشت درست ہوگی ان کو متنازع کر دیا گیا اور ہمیں خطرہ ہے اس بات کا ایک بات آپ کو بتا دیں